عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سوڈنٹس السلام علیکم آج ہمارا ٹوپک ہے ہاو ٹو چینج ایکٹیو وائس انٹو پیسیو وائس کہ ایکٹیو وائس کو پیسیو وائس میں تبدیل کس طرح سے کرتے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ لیکچر ہے اور تمام جو اکثر سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ان کو نہیں پتا چلتا ایکٹیو وائس کو ہم نے پیسیو وائس میں چینج کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے بیسک چینجز ہے جو آپ کو جاننا ضروری ہیں ہمیں کیا چیز جاننے کے ضرورت ہے ایکٹیو وائس کو پیسیو وائس میں چینج کرنے کے لیے ہمیں کچھ پوائنٹ کی ضرورت ہے ہمیں کچھ پوائنٹ چاہیے چینجز چاہیے وہ تبدیلیاں کیا ہیں جو ہم نے لانی ہے اگر ہمارے پاس ایک سنٹینس ہو ایکٹیو وائس کا تو اس کو پیسیو وائس میں تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس پائیو پوائنٹس ہوں گے جو ہمیں عمل میں لانا پڑیں گے وہ آپ کا پوائنٹ ہے کہ آپ نے ایکٹیو وائس کے سنٹینس میں سے جو آپ کا اوبجیکٹ ہوگا آپ اس کو سبجیکٹ بنا دیں گے آپ اوبجیکٹ کو چینج کر کے سبجیکٹ بنا دیں گے یا تو اس کی فارم کو یا اس کی پلیس کو آپ چینج کریں گے ٹھیک ہے فارم اس کی چینج کریں گے یا آپ اس کی پلیس چینج کر دیں گے اب فارم اور پلیس سے کیا مراد ہے یہ جب میں آپ کو ایکٹیو کو پیسیو میں چینج کرنا سکھاؤں گا تو پھر میں ایکسپلین کروں گا کہ فارم اور پلیس میں فرق کیا ہے اب سیکنڈ آپ کو جو چینج لانا ہوگی وہ کیا ہوگی کہ آپ نے ایکٹیو وائس کے سنٹینس میں سے جو سبجیکٹ ہوگا آپ سبجیکٹ کو اوبجیکٹ بنا دیں گے اور یہ بھی کیا ہوگا اس کی بھی یا تو آپ فارم چینج کر دیں گے یا اس کی پلیس چینج کر دیں گے اور اسی طرح ہی نمبر تھرڈ پر جو تبدیلی آپ لائیں گے وہ آپ کا ہیلپنگ ورب آئے گا کہ آپ نے ہیلپنگ ورب کو ضرور یوز کرنا ہوگا اب ہیلپنگ ورب کیا ہوگا کون سو ہوگا وہ ہر ٹینس کے اندر جو آپ کا ایکٹیو وائس ہوگا اس کو پیسیو میں تبدیل کرتے وقت آپ کا ہیلپنگ ورب مختلف ہوگا اب آپ کہیں گے کہ ڈیفرنٹ آپ لکھ لکھتے ہیں ڈیفرنٹ کہ یہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ ہنٹس کے طور پر ہم آپ اس کو لرن کر رہے ہیں جب اس کو ہم پریکٹیکلائز کریں گے پریکٹیکل میں ہم اس کو پھر سیکھیں گے پراپر آگے نیکسٹ آپ کا ہے ورب آپ کا ورب کیا ہوگا جو ورب ہے آپ کا تمام ایکٹیو وائس کو پیسیو وائس میں تبدیل کرتے وقت ہمیشہ آپ کے جو پیسیو ہوں گے ان میں تھرڈ فارم آف ورب یوز ہوگی تھرڈ فارم آف ورب تمام پیسیو وائس میں جو فارم آف ورب ہے وہ تھرڈ یوز ہوتی ہے ٹینسز میں ویری کرتی ہے کسی میں فرس کسی میں سیکنڈ کسی میں تھرڈ لگتی ہے لیکن آپ کی جتنے بھی پیسیو ہوں گے اس میں فارم آف ورب آپ کی ہمیشہ تھرڈ لگے گی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور پیسیو وائس والی سنٹنس میں جب آپ ایکٹیو کو پیسیو میں چینج کرتے ہیں آپ ایک ورب ایک ورڈ کا ایڈیشن کرتے ہیں اور وہ ورڈ ہے آپ کا بائے کب لگاتے ہیں آپ اس کو اوبجیکٹ سے پہلے لگاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اوبجیکٹ سے پہلے اس کو لگانا بیفور اوبجیکٹ یہ بھی ہم جب سیکھیں گے تو ہمیں ایک سنٹنس ایکٹیو وائس کو جب ہم پیسیو میں تبدیل کریں گے تو اس وقت آپ کو یہ ساری باتیں کلیر ہوں گی آپ نے ان رولز کو یاد کر لینا ہے سمجھ لیں یا ذہن نشی کر لیں اور جب ایک سنٹنس ایکٹیو وائس کو ہم پیسیو وائس میں تبدیل کریں گے تو میں ون بائی ون یہ چیزیں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا نیکسٹ لیکچر میں وہ ایکسپلینیشن اس کی ہوگی اور اس کے یہ چینجز تو آپ نے فائیو چینجز ہیں یہ جو آپ لے آئے ہیں اوپر جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو چینجز ہوں گی وہ آپ کی پروناؤن میں بھی چینجز آئیں گی آپ کے چینجز آف پروناؤن کیا ہیں پروناؤن میں بھی آپ کی چینجز ہوں گی وہ کیا ہیں کہ جو پروناؤن ہوں گے وہ آپ کے سبجیکٹیو فارم میں سپوز آپ کے پروناؤن پرسنل پروناؤن جو ہے آئی ہے وی یو ہی شی اٹ اور دے یہ آپ کے پرسنل پرناؤنس ہیں یہ آلیڈی ایکسپلین میں نے پہلے لیکچورز میں کر دیا ہوا ہے یہ فرسٹ پرسن سنگلر پلورل ہے سیکنڈ پرسن یہ سنگلر اور پلورل دونوں ہیں اور یہ جو ہے آپ کا جناب یہ آپ کا تھرڈ پرسن سنگلر ہے اور یہ تھرڈ پرسن پلورل ہے یہ بات میں نے پہلے والے لیکچورز میں بڑی ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کو پڑھا دی ہوئی ہے تو آپ نے یہ جو سبجیکٹیو فارم آف پرسنل پرناؤنس ہے آپ نے اس کو چینج کر کے اوبجیکٹیو فارم آف پرسنل پرناؤنس میں تبدیل کر دینا ہے جب آپ ایکٹیو وائز کو پیسیو وائز میں تبدیل کر رہے ہوں گے آئی آپ کا کس میں ہو جائے گا می میں تبدیل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا آئی کا اوبجیکٹیو کیس می ہوگا اور وی کا کیا ہوگا وی کا آپ کا اسوگا اور یو کا یو ہی رہے گا اس میں چینج نہیں آئے گی اور ہی جو ہوگا یہ ہم میں تبدیل ہو جائے گا اور شی ہر میں تبدیل ہو جائے گی اور اٹھ جو ہے وہ اٹھ ہی میں رہے گا جیسے آپ کا یو یو ہی رہا اس طرح اٹھ ہی رہے گا اور جو دے ہوگا یہ دم میں تبدیل ہو جائے گا جب ہم ایک سنٹینس کو ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس میں تبدیل آپ کریں گے یہ چینجز آپ کو بیسک وہ چینجز ہیں دو ٹائپ کی جو آپ کو ایک سنٹینس کو ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس میں تبدیل کرتے وقت عمل میں لانا پڑتی ہیں ایک سنٹینس کی مدد سے آج ہم ان کو تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سپوز آپ کے پاس سنٹینس ہے میں چوائے پیتا ہوں اس میں آپ کا آئی ہو گیا سبجیک دیکھ آپ کا ورب ہے اور جو ٹی ہے یہ آپ کا اوبجیکٹ ہے ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ اگر ایک ایکٹیو وائس ہے اس کو پیسیو وائس میں تبدیل کرتے وقت ہم اس کے آبجیکٹ کو سبجیکٹ بنایں گے یہ آپ کا آبجیکٹ ہے اس کو سبجیکٹ بنایا آپ نے آبجیکٹ کو جب سبجیکٹ بنانا ہے تو سبجیکٹ کی پلیس پہ لکھیں گے میں نے یہاں لکھا تھا یا فارم یا پلیس تو ہم پلیس والا آج پڑھ رہے ہیں ابھی سنٹیس میں تی کو آپ یہاں لکھ دیں گے سبجیکٹ کی پلیس پہ تی اور اس کے بعد آپ نے ہیلپنگ ورب لگانا ہے تی is اور آپ کے ان رولز کے اندر جیسے یہ ہیلپنگ ورب لکھا تھا تو آپ نے ہیلپنگ ورب لگا دیا اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سبجیکٹ کو آبجیکٹ بنانا آبجیکٹ کو سبجیکٹ یہ ساری باتیں یہاں پر ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوگا ہے کہ ورب کی جو فارم ہوگی وہ تھرڈ فارم آف ورب ہوگی رائٹ تو آپ کیا کریں گے تی is تھرڈ فارم آف ورب کریں گے ٹیک سے ٹیک ٹک اور تھرڈ فارم کیا ہوگی ٹیکن اور پھر آپ بائے لگائیں گے آبجیکٹ سے پہلے یہ بات بھی یہاں پر دیکھیں لکھی ہوئی ہے کہ آبجیکٹ سے پہلے بائے لگے گا تی اس ٹیکن بائے آپ کا یہ سبجیکٹ ہے سبجیکٹ کو آپ نے اب آبجیکٹ بنانا ہے یہاں پر یہ بات بھی لکھی کہ سبجیکٹ کو ہم آبجیکٹ میں تبدیل کرتے ہیں ٹی اس ٹیکن بائے آئے کیوں آپ نے کس میں تبدیل کرنا ہے آبجیکٹیو کیس میں تو آبجیکٹیو کیس آئے کا کیا لکھا ہوا دیکھئے گا می تو آپ نے می لکھ دینا ہے یہاں پر ٹی اس ٹیکن بائے می یہاں ایک سنٹینس میں فل وقت یا فل فور آپ کو سمجھنا شاید مشکل لگے لیکن اب آپ نے پہلے دن سمجھ لیجئے آج کے دن صرف یہ باتیں یاد رکھنی ہیں کہ کسی ایکٹیو وائز کو پیسیو وائز میں سنٹینس کو چینج کرنے کے لیے آپ نے اوبجیکٹ کو سبجیکٹ سبجیکٹ کو اوبجیکٹ بنانا ہے ہالپنگ ورپ بھی اس میں لگے گا ورپ جو ہے ہمیشہ اس کی ثرڈ فارم اف ورپ لگے گی اور اس کے بعد اوبجیکٹ سے پہلے آپ بائے لگائیں گے یہ باتیں یاد رکھ لیں اور اس کے بعد جسٹ آپ یہ یاد رکھ لیں کہ آپ کے جو پرسنل پرناؤنس ہوں گے آئی وی یو ہی شی اٹنے اور دے آپ نے ان کو آئی کو می میں وی کو اس میں یو کو یو میں اور جناب ہی کو ہم میں شی کو ہر اور اٹھ کو اٹھنے میں چھوڑنا ہے اور دے کو دے میں جسٹ یہ چیزیں دو آپ یاد کر لیں اور یہ جو باقی آپ کی چیز ہوگی وہ از خدا آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی کیونکہ جتنے آپ کے ٹینسز ہوں گے ان کے مطابق اس میں چھوٹی چھوٹی ویریشن ہوتی جائے گی وہ ہم انشاءاللہ اس وقت کے ساتھ پڑھتے جائیں گے تو یہ ان دو چیزوں کو آپ اچھا یاد کر لیجئے گا کل آپ کا ٹیسٹ اگلے لیکچر میں میں لوں گا کہ آپ کو یہ کیا باتیں ہیں کون کون سے پوائنٹس ہیں اور میں آپ کو مختلف سن ٹینسز کی مدد سے انشاءاللہ پڑھانے کی کوشش کروں گا آج کا لیکچر آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگا لیکن کل کا لیکچر جو ہوگا انشاءاللہ آپ کا امتحان بھی ہوگا اور انفرمیٹیو بھی ہوگا hope for the best انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ